اسلام علیکم بول نیوز ہیڈ پارڈر سے خوشاندید میں ہوں سید رزید میں ہوں یسرانہ جم اور میں ہوں بشرا حکر لائنز آپ جان چکے ہیں اس بلٹ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے نورت ناظمبات میں ایک کار پر فائرنگ سے نیجی ٹی وی کے پروڈیوسر اتھر مطین احمد جان بحق ہو گئے ملزمان اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر شہری کی بیک چھین کر فرار ہو گئے پولیس نے واقعے کو لوٹ مار میں مزاہمت کا نتیجہ قرار دیا ہے واقعے سے متعلق پولیس افسران کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے کراچی کے علاقے نورت ناظمبات میں کار پر فائرنگ سے نیجی ٹی وی کے پروڈیوسر اتھر مطین احمد جان بحق ہو گئے ملزمان اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر شہری کی بیک چھین کر فرار ہو گئے پولیس نے واقعے کو لوٹ مار میں مزاہمت کا نتیجہ قرار دیا ہے واقعے سے متعلق پولیس افسران کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے اسٹریٹ کرمنلز نے کس طرح صحافی اثر مطین کو روکنے کی کوشش کی اور گرنے کے بعد کتنی دور سے فائرنگ کی جائے واردہ سے تفصیلات جانیں گے بولیوس کرمائندے کفیل احمد سے کفیل بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا دیکھیں ہم اس وقت واقعے اسپورٹ پر موجود ہیں میں اپنے کیمرے میں اندرہ قیسر سے وہ جگہ دکھائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ڈی آئی جی ویس ناصر افتاب میں جو بتایا ہے میڈیا کو ان کے مطابق جب وہ صبح بچے کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے اس دوران جو ہے وہ ڈکیپی کا واقعہ جو ہے وہ آلیڈی ہو رہا تھا اور ایک گاڑی جو ہے اس نے ہٹ کیا اس کے بعد جب یہ پیچھے سے آ رہے تھے تو ان کو جب ان کی گاڑی یہاں پہنچی ہے کورنر پہ تو جو ملزمان تھے انہوں نے فائر کیا جو کہ ان کی بینسٹرین پہ لگا اور ان کے جو ہے اس کے بعد وہ اس کے بعد چھوٹا وا جو ہے وہ ان کے جو ہے جو ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا تاہم اس وقت جو ان کی گاڑی جو ایک مرساگل تھے وہ چھوڑ کر جب وہ یہاں سے فائر دور پر فرار ہو گئے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے صورتحال ہے یہاں پر پولیس آلکار بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جو ہے وہ شواہد کو مزید جو ہے وہ اکھٹا کیا جا رہا ہے دوسرے جانب جو یہاں پر کچھ ایریہ ہے اس کو جو ہے بند بھی کر دی گئے تاہم جو اب تک ڈیا جی کے مطابق یہ ڈکیتی کا واقعہ ہے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے جو ہے وہ اب تک یہ سامنے جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے تاہم ان کا کہنا یہ تھا کہ مزید شواہد جو ہے وہ اکھٹے کیا جا رہا ہے اور انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ آیا یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا جی اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت اگر امنی کیمریمن مزید دکھا سکیں کیونکہ بمپر تھا وہ یہاں کر گرہ تھا سامنے کی ایریہ میں اور اب سے کچھ لمحے قبل جو ہے وہ پولیس آلکاروں نے یہاں سے بمپر کو اٹھا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور یہ وہ ایریہ ہے کہ جہاں پر یہاں ہمارے کچھ علاقہ مکینوں سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر اکثر جو ہے وہ اس نیچنگ کے واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن پولیس آلکاروں کے جانے میں کوئی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیا جاتے اور یہی وہ جواہت آپ دیکھتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر اس نیچنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نے کسی دن کسی کا باہی کیا ہے اپنے کسی کا بیٹا جو ہے وہ جان سے جا رہے لیکن کوئی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیا جا رہے اس وقت کی پولیس آلکار جو ہے وہ شواہد اکھٹے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ واقعہ پیش آئے اس میں اور جو ہے وہ تمام کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا جا رہے اور مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیا جا رہے ہیں چھیک ہے کفیل ساتھ رہیے گا سیفی ہسپٹل چلتے ہیں اور ہماری نمائندے سلمان سلیم سے تازت ترین صورتحال جان لیتے ہیں سلمان بتائیے گا آج بلکل دیکھیں سبسویرے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اتر مطین جن کو جانبا کر دیا گیا ان کو سیفی ہسپٹال لکھے آئے تھے یہاں پر ان کو تیبیم داد دینے کی کوشش کی لیکن جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس بات کے تصدیق کی کہ ان کی جو ڈیت ہے وہ واقع ہو چکی ہے جس کے بعد ان کو اباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ایمیلو کی رپورٹ جو ہے وہ وہاں سے حاصل کی جائے گی جس کے بعد جو ان کے ورسہ ہیں ان سے اجازت لینے کے بعد ان کا پوسٹمارٹم بھی جو ہے وہ کیا جائے گا اگر ورسہ پوسٹمارٹم کے لیے منع کرتے ہیں تو پوسٹمارٹم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے بعد عیدی سرچ خانہ نے ان کو منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد ورسہ کے حوالے ڈائٹ باڈی جو ہے وہ کر دی جائے گی آہ دیکھیں زلہ وستی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو سی پی ایل سی کے ریپورٹ بھی واضح ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ زلہ وستی کے اندر سب سے زیادہ وارداتیں جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہی ہیں چاہے وہ سنیچنگ کی ہو چاہے وہ موٹر ٹائکل لفٹنگ کی ہو گاڑیاں چوری کی ہو یا تو پھر ڈکیتنگ کے دوران مضامت پر قتل کرنے کی ہو آج صبح بھی اسی طرح کا ایک واقع پیش آیا ہے اتر مطین جو ایک نیجی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر ہیں وہ جب یہاں سے کیڈیر چورنگی سے دوسری جانب جا رہے تھے تو ایک موٹر ٹائکل کے پر دو مسلح ملزمان جو ہیں وہ لوٹ مار کی واردات کر رہے تھے جبکہ انہوں نے بادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ہٹ کیا اور ہٹ کرنے کے بعد جب ملزمان موٹر ٹائکل سے نیچے گرے تو انہوں نے جو ہے وہ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں اتر مطین کے سینے پر گولی لگنی کی وجہ سے وہ موقع پر جہاں باک ہو گئے جبکہ اسیس پی سنٹرل نے جائے وقع کا دورہ بھی کیا لیکن انہوں نے بات کرنے سے جو ہے وہ گریس کیا ہے اسیس پی سنٹرل کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو ماروخ اسمان کو جائے انتہائی مخدوش ہوتی نظر آ رہی ہے شہر قائد میں سلمان آپ نے ہمیں سیفی ہسپٹل سے جبکہ کفیل نے ہمیں جائے وقع سے اپڈیٹ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ اور اسی حوالے سے بتائیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کراچی میں سما نیوز کے سینئر پروڈیوسر آتھر مطین کے قتل پر چیف سیکریٹری اور آئی جی سن سے رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ سینئر صحافی کا ڈاکو کے ہاتھوں قتل بہیمانہ واقعہ ہے جس کی پر زور مضمت کرتا ہوں وہاں وزیر داخلہ نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیئے ہیں ایک حضا بنتی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی دوبارہ آگ اور خون میں کھیل رہے ہیں تو کراچی ہم حکومت کو سخت قدم اکھانے کی ضرورت ہے میں رینجر سے بھی بات کروں گا اب کراچی آنگا تاکہ کراچی کی صورتحال کے بارے میں ہم کوئی بڑا قدم اٹھائیں تاکہ اس طرح انسانی جانوں کا صوبوں کے حالات میں چھے چھے قتل ہو رہے ہیں لوگوں نے درنات کیا ہوا اور جب تک سخت ایڈنسٹریشن نہیں ہوگی سخت قدم نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ سن میں اور یاد پھیل کی جائے گی اور بلکہ رینجرز کو باہر آ جانا چاہیے اور رینجرز کو میں آؤں گا کراچی تو ان سے بات کر کے کہ بھئی یہ سارے حالات تو نہیں چل سکتے ملک ہمیں یہ کہیں ہم آر رینجرز کی تعداد ہمارے پاس جو اسلام آباد میں رینجرز ہے وہ بھی بھی بھیج سکتے ہیں اور کچھ دی جمعوں پہ ہیں دو تین کمپنیاں اور بھیج دیتے ہیں ہمیں ریکویسٹ تو کرے نہ تھے اور بھیج دیتے ہیں ہم اور بھیج دیتے ہیں لیکن اس کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے درخواستانہ گروہ کراچی میں بڑا قدم اٹھانا ہوگا پورے سندھ میں اٹھانا ہوگا اور یہ فیصلہ تو آپ کو بتایا کہ سوبر کے بعد پرائم میسٹر کر سکتے ہیں کہ سندھ کے جو حالات ہیں اس پر کیا فیصلہ کیے گئے لیکن فیصلہ کرنا چاہیے وفاقی وزیر امین الحق نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کراچی میں صحافی اتر مطین کے قاتل کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سندھ حکومت کراچی میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے پچھلے ایک سال سے ایک سال سے امن و امان کی صورتحال روز بروز بتر ہوتی جا رہی ہے سندھ حکومت چین کی باؤسری بجا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی اور محکمہ پولیس کو پیسے کمانے کی مشین بنا لیا ہے یا تو پچھلے چند مہینوں سے بلکہ پچھلے ایک سال سے مسلسل لا آن آڈر ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیٹریٹ ہو رہی ہے نیچے کی طرح پا رہی ہے بجا بلکل میں سمجھتا ہوں بیسا ہے کہ سندھ حکومت کی ناکامی صاحب طرف پر نظر آتی ہے جب آپ پولیس کے اندر پولٹیکل اپائنمنٹ کریں گے میرٹ کی دچیاں اڑائیں گے اپنے پسند نہ پسند کے طور پر ایس ایس پیہ لگائے جائے گا تو یہ سورتحال ہوتی نظر بلکل ہونی چاہیئے تھی اب جو سورتحال میں سمجھتا ہے کیا ہونا چاہیئے کہ ادھر یہ نورتہ حضابات میں واقع ہویا ہے تو صرف قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے بلکہ جل لوں کی ذمہ داری اس کی سیکرٹی پروائیڈ کرنی کی ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ایس 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 کو میرا خلاف ہمیں مقدمت بنایا جائے ڈی ایس پی کے خلاف بنایا جائے ایس ایس پی کو آپ اس سے سوال جواب ہونی چاہیے جب آپ اکانٹیبیلیٹی کریں گے میرٹ کے بنیاد پر چھلیں گے تو چیزیں بیتری کے طرف آ سکتے ہیں سندھ حکومت چین کی باطری بجا رہی ہے پچھلے چودہ سال سے میں سمجھتا ہوں تم آٹھارویں تربیم کے بعد تو سکر بند دمیدار لاؤن آرڈر کی دمیدار سباہ حکومت کی بنتی ہے لیکن سباہ حکومت بلکل جسے کہتے ہیں کہ انہیں کراچی کے عوام سے کراچی کے نوجوانے سے کوئی محب وہ صرف یہاں پیسے کمانے کی مشین بنایا ہوا کراچی میں صحافی اتھرمتین کا قتل ڈاکوں کے ہاتھوں شہریوں کے جانی نقصان کا پہلا واقعہ نہیں کراچی میں جرائم پیشہ افراد کا راج قائم ہے سباہ حکومت نے شہر کی ذمہ داریوں سے مو موڑا ہوا ہے لاوار اس شہر قائد میں ڈاکو دندنا رہے ہیں عوام کا مال لٹ رہا ہے عزتیں بھی تار تار ہو رہی ہیں لیکن حکومت چین کی بانسری بجا رہی ہے گزشتہ ماہ مضامت پر پولیس 11 افراد قتل ہوئے